بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موت اسم کے بعد اس کا بیٹا واسق تخت پر بیٹھا اس کا اصل نام حارون اور کنیت ابو جعفر تھے یہ وہ وقت تھا جب عرب تقریباً حکومت سے نکالے جا چکے تھے یقیناً عربوں کو اس بات کا بہت ملال تھا اور اسی غصہ میں عربوں نے بغاوت بھی کی تاہم واسق بلہ نے اس بغاوت کو ختم کر دیا عربوں کے برخلاف اس کے زمانہ میں ترکوں کا اثر پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تام علماء کی مستقل صحبتوں اور گزشتہ عباسی خلافہ کے احوال جاننے سے واسق نے بہت کچھ سیکھا اور ہر لحاظ سے ہر چڑ جانے والے ترکوں کو کچھ لگام دے واسق کے زمانے میں رومیوں سے بھی جنگیں ہوئیں جن میں میدان کے فاتح مسلمان ہی رہے افسوس یہ کہ اپنے ابتدائی دور میں واسق بھی پہلے خلافہ کی طرح خلق قرآن کے مسئلے میں گریفتار ہوا اور اس سلسلے میں ہر حد سے گزرتا چلا گیا وقت کے بڑے بڑے امام اور علماء کو اس وجہ سے قید و بند کی تکلیفیں بدہش کرنی پڑیں عذیتیں سائنا پڑیں اور بہت سوں کو تو واسق نے بے رہمی سے قتل کروا دیا لیکن بعد میں اس مسئلے کو چھوڑ دیا اور ساری سختیاں ختم کر دیں اسی طرح خلیفہ واسق بلہ نے چھ سال کے قریب حکومت کی اور ماہ ذو الحجہ سن دو سب بتیس ہجری میں وفات پائی